بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان اور رحم والا ہے اسلام علیکم ناظرین آج ہم آپ سے شداد اور اس کی بنائی گئی دنیا میں مصنوع جنت کا تذکرہ کریں گے آپ کو معلوم ہے کہ شداد کون تھا یہ کس نسل سے تھا اس نے خدای کا دعویٰ کیوں کیا اس نے جنت کیوں بنائی اور آج جدید تحقیق کے مطابق اس کی بنائی ہوئی جنت کہاں اور کس حال میں ہے ان سارے سوالوں کے جواب آپ کو اسی ویڈیو میں مل جائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ نے اگر میرا چینل اللہ آل مائٹی وان سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنسکے ناظرین بات کرتے ہیں شداد بن آد کی شداد کو شداد بن آد اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ یہ قوم آد کا بادشاہ تھا جو کہ ایک طاقتور اور ظالم حکمران تھا شداد ایک ایسا بادشاہ تھا جس نے قوم آد پر حکومت کی یہ ایک قدیم تحذیب تھی جو مجودہ یمن میں حضر موت کے علاقے میں رہتی تھی شداد بن آد حضرت نو علیہ السلام کے بیٹے شیم کی نسل میں سے تھا اور اپنی دولت طاقت اور حکمت کے لیے جانا جاتا تھا یہ دو بھائی تھے ایک کا نام شدید تھا اور دوسرے کا نام شداد پہلے شدید نے اپنی سلطنت پر حکمرانی کی پھر اس کی موت کے بعد شداد نے سلطنت سنبھال لی کاہم شداد اپنی طاقت اور دولت سے مگرور ہو گیا اور اپنی قوم کے لوگوں پر ظلم کرنے لگا وہ ایک ظالم حکمران بن گیا جس نے لوہے کی مٹھی سے حکومت کی اور سب اس سے خوف زیادہ تھے شداد ایک وسیع سلطنت کا حکمران تھا اس کی حکومت یمن سے عراق اور بعض روایات کے مطابق ایران تک پھیلی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے انہیں سرزب سکیتیاں بھی دے رکھی تھی جانور بھی پانی بھی اور وافر کھوراک بھی نیمتوں کی اس فروانی نے انہیں ہٹکا دیا یہ بات قوم آت کی ہو رہی ہے قوم آت کے لوگ جو کہ بتوں کو پوجھنے والے اور اللہ کے باغی تھے اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت حود علیہ السلام کو ان کی طرف رسالت کا پیغام دے کر بیجا لیکن آت کے لوگ ان کا مزاق اڑانے لگے اور وہ شرک سے پیچھے ہٹنے کے لیے راضی نہ ہوتے شداد بھی ان میں سے ہی تھا حضرت حود علیہ السلام نے شداد کو بھی بہت سمجھایا لیکن وہ مغرور تھا اور کچھ سمجھ نہ سکا ایک دن حضرت حود علیہ السلام دوبارہ شداد کے سامنے گئے اور ان کو تبلیغ کرنے لگے دونوں کے درمیان مقالمہ ہوا شداد نے حضرت حود علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر میں تم پر ایمان لے آؤں تو مجھے کیا فائدہ ہوگا آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پر جنت واجب ہو جائے گی شداد نے پوچھا کہ جنت کیا ہے حضرت حود علیہ السلام نے اسے جنت کا نقشہ بتایا شداد نے دعویٰ کر دیا کہ یہ کونسی بڑی بات ہے ایسی جنت تو میں بھی بنا سکتا ہوں آپ علیہ السلام نے اسے کفر اور شرک سے روکنے کی کوشش کی لیکن وہ مغرور باز نہ آیا شداد نے جنت بنانے کا فیصلہ کر لیا اور اس نے سلطنت کے تمام بڑے ممار اکٹھے کیے اور احکاف میں ارم کے مقام پر تعمیر کا حکم دے دیا ناظرین احکاف کوم آدھ کا مسکن تھا عربی میں ریت کے لمبے اور اونچے تیلوں کو حکف کہا جاتا ہے اور احکاف حکفی جمع ہے اور یوں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ریت کے اونچے اور لمبے تیلوں کی زمین یہ علاقہ یمر اور آمان کے درمیان بکھرا ہوا تھا کوم آدھ یہاں ساڑھے آٹھ ہزار سار قبل آباد تھی چنانچہ شداد کے حکم کے مطابق ارم کے مقام پر بیس کوس لمبی اور بیس کوس چوڑی جنت کی تعمیر شروع کر دی شداد نے اس کی تعمیر کے لیے بے پناہ دولت اور وسائل خرج کیے اور اپنے لوگوں کو اس کی تعمیر کے لیے انتہا کے محنت کرنے پر مجبور کر دیا شداد نے جنت کی دیواروں میں سونے چاندی کی انٹے لگوائیں اور اس کی دیواریں سرک یاکوت اس کا چھات سبز زمرد کا اور سفید موٹی کا فرش تھا شداد کی جنت ایک بڑا کام تھا جس پر بے شمار لوگوں کی محنت شامل تھی اس نے اس جنت میں باغات بنائے جن میں پانی شہد اور دودھ کی نہریں اور سرسبز و شاداب اور پھلدار درختوں سے بھرے چشمیں تھے اس نے اس جنت میں ایک ہزار محل بنوائے جو جواہرات اور دھاتوں سے بنے ہوئے تھے اور ان کے جوڑنے کے لیے راستے اور پھل بنائے کیونکہ قوم آدھ بلنج ستونوں پر محلات بنانے میں ماہر تھی شداد کی جنت میں یہ فن عروج پر تھا ریت کے ٹیلوں کے درمیان بلنج ستونوں پر سونے اور چاندی کی امارتیں کھڑی تھیں اور شداد نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ جنت کی تکمیل کے بعد ہی اس میں قدم رکھے گا بل آخر بارہ سال بعد شداد کی جنت کی تعمیر ہو چکی تھی محلات نے جب اسے جنت کی تکمیل کی اطلاع تھی تو وہ اپنی فوج کے ساتھ نکل پڑا اور اس نے بعض علماء اور مسلحین کو بھی ساتھ لیا اور راستے بھر میں ان سے مزاق اور تمسکھر کرتے ہوئے ان سے کہتا رہا کہ ایسی جنت کے لیے تم لوگ مجھے کسی کے آگے جھکنے اور ظلیل ہونے کا کہتے تھے میری قدرت اور دولت بھی تم لوگوں نے دیکھ لی جب قریب پہنچا تو تمام ایرم شہر والے شہر کے دروازے کے باہر اس کا استقبال کرنے آگئے اسی نازو انداز سے جب شہر کے دروازے کے پاس پہنچا تو روایت ہے کہ ابھی اس نے گوڑے کے رکاب سے ایک پاؤں نکال کر دروازے کی چوکھڑ پر رکھا ہی تھا کہ اس نے پہلے سے موجود ایک اجنبی شخص کو وہاں دیکھا تو شداد نے پوچھا کہ تو کون ہے اس نے کہا کہ میں ملک الموت ہوں شداد نے کہا کیوں آئے ہو اس نے کہا تیری جان لینے آیا ہوں شداد نے اس سے کہا کہ مجھے اتنی محلت دے دو کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت دیکھ سکوں جب جواب ملا کہ مجھے حکم نہیں شداد نے کہا کہ چلو اس قدر ہی فرصت دے دو کہ میں گوڑے پر سے اتر آؤں جواب ملا کہ اس کی بھی اجازت نہیں چنانچہ ابھی شداد کا ایک پاؤں رکاب میں اور دوسرا چوکٹ پر ہی تھا کہ ملک الموت نے اس کی روح کو تبز کر لیا پھر اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے بڑے زورناک سے ایک چینک ماری کہ اسی وقت تمام شہر اپنی آلیشان سجاوٹوں کے ساتھ ایسا زمین میں سمایا کہ اس کا نام و نشان تک باقی نہ رہا قرآن پاک میں اس کا ذکر کچھ اس طرح ہوا ہے کہ وہ جو ایرم تھے بڑے ستونوں والے اور شہروں سے اس کی مانت کوئی شہر شاندار نہ تھا پارہ نمبر تیس سورہ فجر کی آیت سات سے آٹھ میں یہ ترجمہ ہے ناظرین مطبر تفاصیر میں لکھا ہے کہ شداد اور اس کے لشکر کے تباہ ہو جانے کے بعد وہ شہر بھی لوگوں کی نگاہوں سے اوجل کر دیا گیا مگر کبھی کبھی رات کے وقت ادن اور اس کے اردگیرد کے لوگوں کو کچھ روشنی اور جھلک نظر آتی تھی اور یہ روشنی اس کی دیواروں کی ہوتی تھی جس کی انتیں سونے اور چاندی کی بنی ہوئی تھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ میری امت میں سے ایک آدمی ایسا ہوگا جو شداد کی بنائی ہوئی جنت کو دیکھے گا اور وہ چھوٹے قدر سرکھ رنگ کا ہوگا اس کے آبروں اور گردن پر دو تل ہوں گے وہ اپنے اونٹ کو ڈونٹے ہوئے اس شہر میں پہنچے گا وہاں کے اجائبات دیکھے گا اور وہ صحابی حضرت عبداللہ بن کلابہ تھے جنہوں نے شداد کی بنائی ہوئی جنت کو ایک نظر دیکھا تھا شداد کا انجام قومعات کے لئے کافی تھا لیکن قومعات کے لوگ پھر بھی شرک سے باز نہ آئے حضرت حود علیہ السلام نے بہت سمجھایا مگر وہ نہ مانے یہاں تاکہ آپ علیہ السلام مایوس ہوگے تو اللہ تعالی نے حضرت حود علیہ السلام کو ان کے ساتھیوں سمیت اس علاقے سے نکلنے کا حکم دے دیا وہ قوم کو آخری بار سمجھا کر احکاف سے نکل گئے اللہ تعالی نے ان کے بعد آدھ پر خوفناک آندھیاں مسلط کر دیں وہ آندھیاں سات راتیں اور آٹھ دن تک چلتی رہیں یہاں تک کہ پوری قوم اپنی بلند ستونوں اور سونے چاندی کی امارتوں سمیت زمین میں گرک ہو گئے قومعات کا نشان تک باقی نہ رہا پوری وادی ریت کے سہرہ میں گم ہو گئی صرف ریت کے لمبے اور اونچے پیلے ہی بچے ناظرین احکاف کا یہ علاقہ اس وقت امان میں موجود ہے قوم آدھ اور قوم سامود کے باقی ماندہ لوگ سلالہ شہر کے مضافات میں آباد تھے حضرت حود اور حضرت سالحہ کے مزارات بھی سلالہ میں ہی واقع ہیں ناظرین انیس سو بانوے میں امان کے سہرہ میں ریت سے تیرہ میٹر نیچے ایک شہر دکھائی دیا یہ ایک حیران کند دریافت تھی اس پر کام شروع ہوا تو شہر کا ایک سرہ مل گیا لیکن شہر کھوڑا نہ جا سکا وجہ گندک تھی وہ شہر پورے کا پورا گندک کے جوہڑ میں گرک تھا آرکیالوجسٹس نے پائپ لگا کر پانی نکالنے کی کوشش کی لیکن یہ کوئی آسان کام نہیں تھا چنانچہ یہ لوگ چھبیس سال گزرنے کے باوجود ریت میں گم شہر کی صرف ایک چٹان ہی کھوڑ سکے اور یہ چٹان شداد کی جنت کا سرہ تھی ناظرین شداد کی کہانی تکبر اور نافرمانی کے خلاف ایک عبرت کا کام کرتی ہے حضرت حود علیہ السلام کی تبلیغ پر ایمان لانے کی بجائے زمین پر جنت بنانے کا فیصلہ بالآخر شداد کے زوال کا باعث بنا شداد کو اللہ کی طرف سے سزا دی گئی شداد اور قومعات کا قصہ تمام ظالموں اور جابروں کے لیے عبرت ہے اور یہ اللہ کے انصاف کی طاقت کی یادہانی بھی کرتا ہے جزاک اللہ خیرہ ناظرین آپ کو یہ آج کی ویڈیو کیسی لگی اپنی رائے کا کمنٹ میں ضرور اظہار کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور نیکسٹ ویڈیو تاک کے لیے اللہ حافظ